پاکستان نے بڑا بھرپور ساتھ دیا ہمیشہ آہ افغانستان کے ریفیوجیز کے لیے ان میں بچے خواتین بوڑے نوجوان سب لوگ شامل تھے لیکن آہ اب جو یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ واپس بھیجا جائے آہ یہ فیصلہ خاصا ایک مشکل ہوگا پاکستان میں اور اس کے ریزیسٹس پر ہم اکثر وقت دیکھتے رہتے ہیں کتنا ضروری ہے کہ یہ اس پر اب عمل اور تیزی کے ساتھ ہونا شروع کیا جائے دیکھیں اس پر کوئی شک نہیں ہے ایسا ہی افسی جو ہے سوشن انویسمنٹ فسیلیٹیشن کونسل جو کہ پرائم نیسٹر ہاؤس میں اور اس کی اپس کمیٹی میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ اب آپ نے اپنی معاشی حالت جو ہے اس کو بہتر بنانا ہے معاشی حالت جو ہے اس کا بہتر ہوگی جب آپ زخیران دوزی کو کنٹرول کر سکیں گے منی لانڈرنگ کو کنٹرول کر سکیں گے ڈالر کی جو اسمگلنگ ہے اس کو روک سکیں گے اسمگلنگ ایٹسلف کو روک سک روکیں گے مافیا کو روکیں گے اور اس پر اسپیشلی جو آپ کے ان لیگل ایمیگریٹس ہیں یہاں پر ان کو یہاں سے جب ان کو ریپارٹریٹ کریں گے اپنے اپنے ملکوں کے اندر تقریباً چار ملین کے قریب اس وقت ہیں یہاں پر افوان مہادرین ان چار ملین میں سے صرف ایک اشاریہ تین ملین جو ہے وہ ریزسٹرن ہے جس میں دوسرے ملکوں کے بھی برما منگلہ دیش اس طرح کے بھی لوگ ہیں جو صرف ریزسٹرن ہے باقی سارے غیر قانونی طور پہ ہیں یہ غی اور چونکہ وہ کہیں پہ لگ کے جوب نہیں کر سکتے اپنی اس کے غیر قانونی طور پہیاں مقیم ہونے سے تو وہ پھر جہاں پہ منیل جوب کے ساتھ آپ کے لائن اور آرڈر سنیچنگ اور یہ سٹریٹ کریمز میں بھی انوال ہوتے ہیں تو آپ نے صحیح افسی نے یہ فیصلے کیا کہ ان سب کے خلاف پریک ڈاؤن کیا جائے گا اور اسپیشلی جو افغانستان جس طرح سے بیعیف کر رہے اس وقت اس کی بری گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کے ایڈا نو وہ کس مشن کے اوپر ہے کہ وہ انڈیا کے س کرنے کوش کرتے ہیں اور اپنی علاقوں کے اندر جو بس جو ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹس ہیں ان کو چھیڑ بھی نہیں رہے جبکہ پاکستان میں نمبر آف ٹائمز جو ہیں ٹیرینسم کے اٹائک ہو سکوئے ہیں تو اب میں سمجھتا ہوں کہ it is right time اور اس پہ رینجرز اسے پولیس اور دوسرے لا انفرسمنٹ ایجنسی جس میں اف آئیے بالخصوص شامل ہیں اس سب مل کے ایسے تمام illegal immigrants کو واپس اپنے ملکوں میں دکھے لیں گے تاکہ پاکستان کی اکانومی پہ بوجھ ہلکا ہو اور ساتھ ساتھ لائن اور کی سیچیشن جو ہے وہ انکروف کی جا سکے تو ایک انتہائی اہم قدم ہے اور انشاءاللہ تعالی اس طرح سے کرنے سے آپ کے جو domestic آپ کے انویسٹرز ہیں وہ بھی اور جو فورن ڈائریکٹ انویسٹرز انویسمنٹ لے کر آئیں گے انویسٹرز ان کا اعتماد بھی بہار ہوگا تو کوئی ایک چیز شروعات کرنے کے لیے آپ نے trust build کرنا ہوتا ہے اور trust اس قطت ہوتا ہے جو آپ کے لائن اورڈر ٹھیک ہو تو آپ نے بلکل ٹھیک ہے اب یہ کہنا تو بہت آس ہے کہ ہم نے ان کو واپس دکھیلنا کیونکہ یہ وان ماجرین اپنے کیمپوس سے نکل کر جو سیٹلڈ ایریز میں آ چکے ہیں اور وہاں پر اپنی پروپرٹیز کو خرید چکے ہیں انہیں بہت زیادہ پیسہ کمایا ہے جو آپ یہاں سے وان ٹرازٹ ٹریڈ کی تحر چیزیں جاتی تھی وہ انڈر او نوائسنگ کے ذریعے اپنے طور خان موڈر سے کر کے واپس انہیں چیزوں کو ادھر سمگل کیا کرتے تو پیسہ خاصہ ان کے پاس ہے تو پاکستانی انہوں نے جو اپنے ش پریڈیکل پارٹیز کی تھے کیوں ان کو ایز اپنے ووٹ بینک کے طور پر دیکھا کرتے تھے اب ان کو دکھیلنا خاصہ مشکل ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو زلی لیول کے اوپر پروینس اور فیڈرل تو ہو گئی ہوگا زلی لیول کے اوپر آپ کو ایکشن کمیٹریز بنانی پڑیں گے جس میں کہ آپ کے سیبل سوسائٹی آپ کی لاؤنک آفرینجنسیز پولیس ایف آئیے تمام مل کر کام کریں گے ایسے لوگوں کے نشاندہ ہی کریں گے ان لی دن کو پیشہ دکھی جائے گے اس میں ریجسٹنس بھی آئے گی اور کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کی سیچویشن بھی شاید کریئٹ ہو اور پاکستان وغانستان کی تعلقات میں بگیری صاحب یہ تو ایک وہ ہیں جو ریجسٹرڈ بھی نہیں ہیں غیر قانونی وہ لوگ ہیں تقریباً ون ملین پلس کا ہے لیکن پاکستان میں تو چاریس لاکھ سے زائد وہ لوگ ہیں جو ریجسٹرڈ بھی ہیں جو یہاں ریفیوجیز کے طور پر ریجسٹرڈ ہیں وہ رہ رہے ہیں تو اب تو یہ بھی ہے کہ پاکستان میں اتنا مشکل وقت ہے ہم کے پی کے میں بلوستان میں دونوں صوبوں میں بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ وہاں اب ان کا بھی واپس جانا اب آخر کار وہاں حکومت بھی بن گئی ہے وہاں تو وہ بتایا جاتا ہے کہ جناب ان کا تو ان کے بعد ڈالر کی قیمت بہتر ہے پاٹل کی اگر وہ وہاں اتنی خوشحالی ہو گئی ہے تو پھر تو اب آہستہ آہستہ ان کو بھی واپس بٹھوایا جائے جو یہاں پر پاکستان کی معیشت کے لیے اور پاکستان کے علاقوں کے لیے بارال بوجھ رہے ہیں اب پاکستان نے بڑی قربانی دے لی ہے اب ان کی واپسی بھی اگلے مرحلے میں ضروری ہونی چاہیے جی بلکل یہ بھی کارڈز ہے اور میں خیال ہے فیزز میں ان کو بھی واپس کیا جائے گا اب پچھلے تقیباً ایٹی سے لے کے سیونٹی نائن سے لے کے اب تک یہاں پہ ہیں اور چالیس سال سے اوپر کرسا بھی یہاں پہ ہو چکے تو انہیں یہاں شادیاں بھی کی ہیں ان کے بچے یہاں بڑے ہو گئے تو اب واپس جانے میں بچکچار کا مزارت ضرور کریں گے لیکن ان کو واپس بھیجنا ضروری ہے جیسے آپ نے کہا کہ یہ اپنی ملک کی معیشت کو جس طرح سے بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں تو اپنے ملک میں جا کے وہاں پہ کمائیں وہاں پہ رہیں لیکن پاکستان چونکہ ان کے ایک سیف ہیون کے طور پہ دیکھتے ہیں اور پلٹیکل ان میچورٹی کی وجہ سے اسپیشلی کے پی کے اندر ان کو جس طرح سے مراد دی جاتی ہیں یہ ان کو وارڈ بینک بڑھانے کے لیے استعمال کیے جاتا تو اس کا خمیازہ پورے پاکستان کو بھکتنا پڑتا ہے تو ان کو بالکل واپس بھیجنا چاہیے اور فیزز میں یہ واپس جائیں گے ابھی ان کی جہاں تک نفرت میں تو نفرت کا ورڈ یوز کروں گا کرکٹ میچ میں دیکھیں جس طرح یہ لوگ بھیے کرتے ہیں بجائے احسان کا بطلہ احسان سے دینے کے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے